سٹھ صاحب وہ کہتے ہیں دال میں کچھ کال ہے ساری دال کالی ہو گئی آپ نے پوچھا نہیں کیسے کیسے وہ ایسے کہ اگر ہم چین آف ایونٹس کو دیکھیں نا آپ کو بھی پتا ہے ہم نے کل تفسرہ کیا مولانا کے بیان کے اوپر وہ ایک دم توفان اٹھا پیالی میں توفان کی طرح اور پھر گرد ساری بیٹھ گئی اور وہ منظر سے ہٹ گئے انہوں نے کہا غلطی سے مو سے ایک نام نکل گیا اور پتا نہیں ان کے ٹارگٹس جو بھی تھے آپ نے ان پر روشنی بھی ڈالی پھر ہم نے کل پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کے اوپر بھی بات کی جس میں فارم فورٹی فائف کے اوپر ایک مقدمہ بلڈ کیا گیا اور آپ نے کہا کہ اس میں بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے پھر کل مسلم لیگ نون کے جلاس کی اندرونی کہانی کے حوالے سے بھی ہمارے شو میں ڈسکس ہوا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ڈیوائیڈڈ ہے اس بات پر کہ انہیں مرکز میں حکومت بنانی چاہیے اس منڈٹ کے ساتھ یا نہیں اچھا یہ خبر لیک کی جاتی ہے خود پہنچائی جاتی ہے خواجہ ساد رفیق اور جاوید لطیف صاحب جو باتیں ٹویٹر کے اوپر کرتے ہیں وہ بھی زرے بحث ہے لیکن ایسے میں الیکشن کے نوے دن کمیشنر راول پنڈی سکرینز پر رونما ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا وہ کس بات کے اوپر جاگا ہم ان کی زبانی سنے تو زیادہ اچھا لگے گا جی میرے اوپر سوشل میڈیا کا اور پاکستانی ہیں ان کا اتنا پریشر تھا کہ میں نے آج صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ میں نے خود کشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے کیوں نہ یہ ساری چیزیں عوام کے پاس رکھوں میں خود کیوں حرام کی موت مروں اس ڈوین کے تیرہ کے تیرہ ایم میں نے جو ستر ستر ہزار کی لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان پر جل ہی مورے لگا کہ ہم نے ان کو دیا ہے کہ یہ شیروانی اصل ہوا کے جا کے منسٹر بنتے پھریں میں نے اس ملک کے یا اس ڈوین کے ساتھ جو غلط کام کیا ہے مجھے راول پڈی کے کچیری چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے اور میرے ساتھ چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کو بھی اسی چوک میں سزائے موت دی جانی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جتنا بڑا غلط کام کیا ہے وہ یک دم جو کہتے ہیں نا کفن پھاڑ کے بولنا وہ بولے ہیں اور چیف جسٹس کو بھی اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی رگڑ دیا اودھر الیکشن کمیشنر نے بھی اجلاس بلا لیا وزیراعالہ پنجاب نے بھی انکوائری کے لیے کمیٹی بنانے کا کہہ دیا لیکن اس پر جو نہلے پہ دہلا ہوتا ہے نا وہ یہ ہوا کہ چیف جسٹس اس پر خود جواب دینے کے لیے آگئے ایک تو انہوں نے مشاورت کی کہ اس خود نوٹس لیں یا نہ لیں لیکن چیف جسٹس نے کیا کہا رسپونس میں وہ بھی آپ کو سنواتی ہوں جی الزام لگا دیں بے بنیاد نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو نہ کوئی ثبوت پیش کریں یہ آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں کل مجھے کوئی چوری کا الزام لگا دیں کوئی قتل کا الزام لگا دیں بھئی بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دے نا اچھا برا کی بات میں دھائین ہوگا اب ہم چاہیں گے آپ کا تجزیہ کاؤز این ایفیکٹ پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک کر کے اس وقت جو مقدمہ بنا دیا ہے اس میں سب سے زیادہ ہٹ ہوئی لگری ہے نون لیگ مریم اور انگزیب صاحب här بھی آ جائیں حنیفہ باسی صاحب نے بھی بات کیا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے بیانی کو تقویت ملی اس بات سے سیٹی صاحب ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے اور الیکشن کے نوے دن ضمیر جاگنے کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں آہِ عاشا انٹریسٹنگ ہے یہ سب کچھ ٹائمنگ is انٹریسٹنگ کانٹنگ isانٹریسٹنگ جن کے او پر الزام لگایا ہے جن کے اوپر الزام نہیں لگایا ان کو گرین چھٹ دے دی ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے اور ان کے جو اپنا کردار ہے اس کے اندر جو خامیاں ہیں یا ان کے جو موٹیویشن ہے اس کے اوپر بڑے سوال کڑے ہو گئے ہیں تو نہایت دلچسپ سیچویشن ہے کیا یہ خطرناک سیچویشن ہے یا نہیں اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے دلچسپی تو الگ خطرناک بھی ہو سکتی ہے تو let's start from the beginning اچھا اب beginning کیا ہے اس میں بہت سے لوگوں نے commentary کی ہے election commission 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 کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ بکواس کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ commissioner کا کردار نہیں ہوتا سیٹی صاحب ہوتا ہے ہاں اچھا چلیں انہوں نے کہا میں اس پہ آتا ہوں کہ کردار commissioner کا نہیں ہوتا تو یاد دلائیے گا اسے میں کمنٹ کروں گا اس کے بعد پنجاب کے جو information minister ہیں عامر بیر صاحب انہوں نے کہا یہ پاگل ہے کس کے ہوئے ہیں ہاں کس 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 کا ہوئے ہیں رانہ صلی اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ کس کا ہوئے ہیں mentally ill ہے اور مختلف وی لاؤگرز نے بہت سے الزام لگائے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ان کے تعلقات ہیں کسی property ٹائکون کے ساتھ غالباً ملک ریاض صاحب کی طرف اشارہ ہے انہوں نے تردید بھی کر دی انہوں نے تردید بھی کر دی کوئی کہتا ہے کہ ان کا تعلق میاں اسلم کے ساتھ ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے نامزد کی ہیں اس سی ایم پنجاب کوئی کہتا ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی بھی حالی میں ہوئی ہے اور اس نے کسی یہودی خاتون کے ساتھ شادی کی ہے اور اس کا تعلق یہودی لاؤبی کے ساتھ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے یا آوٹسائیڈ پاکستان اور شاید ادھر سے کوئی پریشر آیا ہے یا انسینٹیوائز کیا گیا ہے یا موٹیویٹ کیا گیا ہے یہ ساری باتیں اس وقت چل رہی ہیں انہوں نے منچن کیا ہے نا کہ اوورسیز کا بھی مجھ پر بڑا پریشر تھی خود انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی بات بھی کی ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں پھر یہاں تک یہ بھی بات چل رہی ہے ان کے اوپر انٹی کرپشن ڈی جی انٹی کرپشن انہوں نے بھی فائلیں کھولی ہوئی ہیں کچھ عرصے سے فائلیں کھولی ہوئی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک کمیشنر کی حیثیت سے جو ان کی دولت ہے اس کی کوئی ایکسپریریشن نہیں ہے کتنی دولت ہے اور کس کس ہاؤزنگ سسائیٹی کے اندر ان کے شیئرز ہیں یہ ساری باتیں اب چل رہی ہیں اس میں کیا سچ ہے اور کیا نہیں ہے اگر الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں ان کے اوپر اور ان کا جو کردار کیریکٹر اسیسینیشن ہے وہ شروع ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ اس قسم کی جو بات کرے گا تو پھر اس کو کرنا پڑے گا نا اس کے اوپر تو پھر کاؤنٹر آرگومنٹ بھی کرنی پڑتی ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ سب کچھ چل رہا ہے مگر اب دلچسپ بات یہ ہے دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ٹائمنگ اس کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو آپ چپ کیوں تھے اب کیوں آپ نے کیا اس کا جواب کچھ لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی یہ منتظر سے کہ ان کی پرموشن ہونے والی ہے وہ پرموشن کمیٹی جو تھی وہ اس کی فروری میں اس نے میٹ کرنا تھا وہ ملتوی ہو گیا اور اب ان کی ریٹائرمنٹ سر پہ آگئی ہے تو ان کو بڑا غصہ تھا کہ میری پرموشن نہیں ہوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان گریڈ تو اس لئے انہوں نے پھر بڑا آس نکالی ہے بکاوز ان کے امیدوں کی اوپر پانی پھر گیا ہے وہ جیسے افضل خان ان کے ساتھ گویا تھا وہ میں آتا ہوں افضل خان پہ بھی کہ وہ افضل خان صاحب کا بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا کہ وہ بھی ایک کیس ہے جو کہ دوزاست تیرہ میں ہوا تھا وہ کیس کیا تھا we can discuss it تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں سوال یہ وہ کھڑا ہو رہا ہے کہ ٹائمنگ اب ٹائمنگ جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کی اوپر جو سوالیاں نشان کھڑے ہوئے شروع میں پی ٹی آئی نے بات کی پھر آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بات کرنی شروع ہو دی انیشل جو کمنٹری آ رہی تھی وہ اتنی سخت نہیں تھی آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کمیونٹری سخت ہونی جا رہی یعنی ایون امریکہ جس نے شروع شروع میں خاص ریمارکس نہیں پاس کیے تھے انہوں نے بھی اب کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑا گڑ بڑ لگ رہی ہے یورپین کمیونٹی نے انٹرنیشنل ایبزرورز نے سارے ایچ آر سی پی نے بھی آج بیان آگیا ہے ان کا بھی لوکل ہیں مگر باقی سارے انٹرنیشنل پیپرز جن کے جرنلسٹس یہاں آئے میں سب نے ہی الزام لگانا جانا دیا کہ یہ الیکشنز فیر نہیں ہیں فری نہیں ہیں مگر جو آخری دو دن میں جو ہوا ہے کہ اس کا کلائمیکس ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر فارم فورٹی فائیو لگا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں دور دماغہ دار سپیچیز بھی ہوئی ہیں کچھ انہوں نے ایویڈنس پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے میرے مطابق کوئی خاص ایویڈنس پریزنٹ نہیں کی مگر ایک کلائمیکس کی طرف بڑھا ہے اس کے بعد پھر ایک انناؤنس کر دیا کہ ہم ایک احتجاج شروع کر رہے ہیں اور ملک کے اندر احتجاج صرف پی ٹی آئی نے آج نہیں کیا دو دن سے بلوچستان میں بھی چل رہا ہے سندھ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے میں بھرہ گئے ہیں پھر یہ مولانا صاحب آگئے ہیں وہ کود پڑے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنادھا وہ پی ٹی آئی ولے کہتے ہیں کہ الیکشن رگی ہوئی ہے اور مولانا کہتے ہیں کہ الیکشن رگی ہوئی ہے پی ٹی آئی içinde مولانا کا الزام اگر الیکشن رگی ہوئی ہے تو کیا پی ٹی آئی کی حاکھ میں ہوئی ہے تو وہ بھی سمجھ نہیں آرہی کیا لوگ لگاوے ان ایک دوسرے کے خلاف الزام لگانے مطلب ہے کوئی ریشنالیٹی اور کوئی لوجک تو سمجھ نہیں آتی تو کیا ہو کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے بتائیں نہ تو اب یہ ہے کہ اس ساری سلسلے کے اندر جبکہ ملوہ جو ہے وہ بن رہا ہے قسم کی بائلنگ پوائنٹ پہ آ رہا ہے اور یہ اب کمیشنر صاحب جو ہے ان کی یہ بیان آ جاتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ کوئی پٹواری ہے یا کوئی آ رہا ہے کسی ادھر ادھر کا کمیشنر اچھا اب الیکشن کمیشنر کا یہ کہنا ہے کہ کمیشنر کا تو کوئی رول نہیں ہے کچھ وی لاؤگرز بھی یہی لگے ہوئے ہیں کہنے کہ کمیشنر کا کیا رول ہوتا ہے تو آروز ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن ہوتی ہے اور فارم فورٹی فائیو ہے تو اس میں what is the رول of the کمیشنر کوئی رول ہوتا نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایڈمنیسٹریشن کا تو رول ہوتا ہی ہوتا ہے مگر ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا رول ہوتا ہے ایڈمنیسٹریشن کا تو مجھے کچھ تھوڑا سا علم ہے کہ یہ کیسے کیا کیا رول مختلف ہوتے ہیں آج میں صرف یہ ایک طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ڈیویجن کے اندر ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنتی ہے جو مانٹر کرتی ہے الیکشنز کو اس الیکشن یہ جو انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی یہ اس کے اندر آئیس آئی کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر آئی بی کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر سپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر ڈی پی او ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈیپٹی کمیشنر ہوتا ہے کمیشنر نہیں ہوتا آروز نہیں ہوتے مگر یہ سب ہوتے ہیں اور یہ سارا وقت ڈسکیشنز چل رہی ہوتی ہے اور مانٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا کہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بنائی تو اس لیے جاتی ہے کہ کوئی گڑبر نہ ہو مگر کیونکہ یہ کمیٹی بڑی پاورفل کمیٹی ہے تو گڑبر اگر چاہے یہ کمیٹی تو گڑبر بھی کر سکتی ہے اب کیسے گڑبر کر سکتی ہے گڑبر تو صرف آروں کے ذریعے ہو سکتی ہے یا پریزائیڈنگ افسروں کے ذریعے ہو سکتی ہے تو اب ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جب اگر کوئی رگنگ شگنگ کرنی ہو کہیں اور یہ کمیٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ یہاں ہم نے کچھ کرنا ہے تو ظاہر ہے پھر آروں کے ذریعے ہی ہوتا ہے پھر آروں کو بلا کے سمجھایا جاتا کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے تو میرے علم میں ایسے ہے کہ ایک آدھ ایسی جگہ سیچویشنز ایسی ہوئی ہیں جہاں آروں کو بلا کے سمجھایا گیا ہے کہ ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ ایک آدھارو نے ریفیوز بھی کر دیا ہے کہ نہیں اور پھر اس کی کلاس لی گئی ہے اب میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کمیشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا دراصل یہ کمیٹی جو ہے جس پر ڈیپٹی کمیشنر بیٹھا ہوئے وہ تو ساری ریپورٹک کمیشنر کو کرتا ہے جو بھی فیصلے یہاں ہوتے ہیں وہ کمیشنر کے علم میں ہوتے ہیں وہ ڈیریکٹلی انگولڈ نہیں ہوتا مگر ساری کے ساری ریپورٹ جو ڈیسٹرکٹ انٹرلیجنس کمیٹی یہ وہ پہنچتی ہے کمیشنر تک تو اگر یہ کہا جائے کہ ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو یہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے کمیشنر کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اور اگر یہ نہیں کہ اس نے کہا تھا اس کے اندر فیصلے یہ لوگ ہی کرتے ہیں مگر پھر کنوے کی جاتے ہیں اوپر کہ یہ ہو رہا ہے اور اس کو پورا پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا سینئر افسر جس کے جو نمبر ٹو ہے اس کا ڈیپٹی کمیشنر اس کو پتا نہیں رہا ہے کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ تو پہلی بات تو یہ کلیر ہے کہ ان کو پتا ہے اب یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے مگر ان کے علم میں ہوگا کہ ہوا کیا ہے پنڈی ڈیویشن میں ان کو پتا ہوگا اب یہاں جو شک پڑتا ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ یہ ایک ایسی ایریا ہے جہاں دوہزار تیرہ کی الیکشنز میں نونڈی ڈینٹ ڈو ویل پٹ گئے تھے وہاں اور اس دفعہ تیرہ میں سے گیارہ سیٹے لے گئے باقی پیپلز پارٹی اور انڈیپینڈنٹ کی آئی کک تو ظاہر ہے پھر یہاں تو سوال کھڑے ہوں گے جہاں باقی سارے پنجاب کے اندر ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی تو پھر یہاں کیسے اتنی سویپ ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ ایشیوز تو ہیں اور یہ ایشیوز ختم نہیں ہونے والے یہ اب اس سٹیج پہ آگئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہونی پڑے گی اس ایشیو کی لیکن کوئی پروف نہیں اپنی میڈیا ٹاک میں یا پریس کانفرنس میں اب وہ پروف اس کے پاس ہوگا بھی نہیں ان کے پاس جو فیصلے ہوئے ہیں جن لوگوں نے یہ فیصلے کی ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے پاس پروف ہوگا انٹیلیجنس ایجنٹس کے پاس پروف ہوگا ٹھیک ہے اور مگر کمیشنر اور آر پیو جو کہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہاں کیا ہوا ہے تو ان میں سے ایک جو ہے اس نے آ کے تو یہ بات کر دیئے مگر جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے اس پہ بھی بڑا شک پڑھنا شروع ہو گیا کہ یہ بات کیا ہے ایک یہ کہ چیف جسس کیا نام لے لیا اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بلکل ہاں ان کا اچھا کردار اچھا کردار اور فارم 45 بھی ٹھیک ہے اور ری الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے فارم 45 دیکھ لیں ٹھیک ہو جائے گا ری الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا حالانکہ یہ انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے یہ تو ریپورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کرتی ہے یہ کیا ٹیکر گورنمنٹ کو تو کیا اس نے ریپورٹ کرنا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ریپورٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈریکٹلی رپورٹ کرتے ہیں تو یہ سرپرائزنگ کہ ایک طرف ادھر الزام لگا دیا چیف چیسٹس چیف چیسٹس کا اسپیکٹ جنیونی کوئی تعلق نہیں ہے یاد ہو رہا کہ چیف چیسٹس آراز لگا رہا ہو آراز ایلیکشن کمیشن لگاتی ہے ٹرائیبیونلز جو بنتی ہیں ججز کی وہ ہائی کورٹ کے چیف چیسٹس نام دیتے ہیں جو کہ ایلیکشن ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں چیف چیسٹس پاکستان کا کیا رہا ہے اس کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے تو یہ بھی سوال اب کھڑا ہو گیا ہے اصل میں چیف چیسٹس نے یہ آرڈر کیا تھا کہ وہ جو چاہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ یہ عدلیہ کی زیرے نگرانی ہو ایلیکشن لیکن چیف چیسٹس نقاب بیوراکرسی اب یہ کیس لگنا بھی ہے ناراضگی چیف چیسٹس سے بھی ہے ہے نا کی نہیں ہے بالکل ہے اور چیف چیسٹس کی اوپر سب سے زیادہ ناراضگی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی ہمدردیوں کی یہی ہے نا کہ انہوں نے الیکشن سیمبل وہ بھی لے لیا اور ان فیکٹ سب سے بڑا جو داغ ہے چیف چیسٹس کی اوپر وہ یہ ہے تو ناراضگی تو پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی ہمدردیوں کی تو چیف چیسٹس پہ ہے اور چیف الیکشن کمیشنر تو آج سے نہیں وہ تو کب سے چل رہی ہے ہوتی ہے تو وہ کوئی کھیٹے کر گربن نہیں کرتی